اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ الرَّاجِعُونَ کہ آپ کی بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ باعزت ہے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور وہ شادی کی کہنی یہ کتاب و سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر یہ دو عرب سے آپ ساتھ کیسے اپنی بچی کی شادی کرتے اور یتیبوں بیلاؤں مسکینوں غریبوں کے اوپر سے خرچ کرتے مسلمانوں کو پانی پلاوے کے لیے سندھ کے وہ تھر کے علاقے ریگستان جہاں آج بھی انسان گندہ پانی پینے پہ مجبور ہے اگر کوئے ہیں تو وہ پانچ پانچ کلومیٹر دور دس دس کلومیٹر دور گدوں پہ سواریے کر کے وہاں سے جا کر پانی بھرتے ہیں یا آسمانی بارس جس جوہر پہ پانی اکٹھا ہوتا ہے اس سے انسان اور جاوری کٹھے پیتے ہیں ایسے بارہا منادر ہم نے دیکھے اللہ نے آپ کو مال دیا اس مال کو انسانوں کی مسلمانوں کی خدمت میں خرج کیجئے جائز راستے سے اپنے اوپر اپنی ضروریات ضرور پوری کیجئے یہ درست نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کریں ہوتے ہوئے نعمتوں کا اپنے اوپر صاحب نہ کریں لیکن فضول خرجی سے نہیں بنا کیا اسے شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہاتھ کے ان پیسوں سے سیکھوں مسلمان بچیوں کے گھر بس جاتے ان کی شادیے ہو جاتی جن ماباب کے پاس خرج نہیں ہے اپنی بچیوں کو روانہ کرنے کے لیے ان کا معاملہ پورا ہو جاتا اور جو آپ کو دعائیں ملتی ان غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کے مو سے نکلی ہوئی دعائیں وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کیا کچھ عطا کر دیتی اتنی فضول خرجیوں سے جہاں شیطان کے ساتھ ہی بنے وہاں کسی کی نظر بھی لگے گی حسد بھی ہوگا دن سے غریبوں کی آہے بھی نکلے گی اور سب سے بڑی بات اسلام کے خلاف کے سارا عمل آپ نے بھرے کسی بولانا صاحب کو بھی وہاں پر بلا لیا آپ نے قوالوں کو بھی بلا لیا آپ نے دنیا جہاں کے اپنا پیسہ بہا کر اپنی امیری کے روح دکھا دیا ارے بھائی امیری کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ اس پہ بڑے اتنائیں قارون کو اللہ نے بڑے خزانے دیئے لیکن دین کی سمجھ وہ اللہ اپنے پیاروں کو ہی دیتا ہے کاش اس مال کے ذریعے آپ اللہ کو راضی کرتے شیطان کو راضی کرنے کا ذریعہ نہ بنائیں اپنے مال کو تو اس زندگی کے اندر اپنے ہاتھ سے صدقہ کیجئے اس زندگی کے اپنے ہاتھ سے خرچ کیجئے یہ خیامت کے دن آپ کے سر پہ کھنا سائے بن جائے گا جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا جس دن کی پکر بڑی شدید ہوگی جس کا بایا ہاتھ اس میں نام عمال پکڑا دیا گیا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَوْءُتَ كِتَابِيَا وَلَمْ أَدْرِمَا حِسَابِيَا يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَاضِيَا مَا أَغْنَ عَنِّي مَالِيَا باہی ہاتھ میں اگر نام عمال کسی کو مل گیا اس مدان میں اس حسر میں وہ ہے گا وہ چیخے گا کیا کاش میرا نام عمال مجھے نہ ملتا مجھے اپنے حسابوں کی دارتی کوئی خبر میں ملتی میں جو وہ مرح چھا وہی موت میری آخری ہوتی مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جاتا میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا ہارا کہ انی سوطانیہ میری چدراہت میرے کسی کام نہیں آئی تو بھائی یہ دن آنے والا ہے اگر اللہ نے دنیا میں کچھ عطا کیا ہے اس مال کو اس دولت کو آخرت کے مانے کے لیے اپنے مسلمانوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنے غریب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہوئے آخرت کمانے کے لیے خرج کر لیجئے کیونکہ کفن کی کوئی جیب نہیں ہے آپ کے ایک آنٹ میں وہی ہے جو اپنے ہاں سے آپ نے دے دیا اور یہ سوال قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کر کے آپ سے مالک بوچھے گا مال کہاں سے کمائیا اور کہاں پہ لگایا تو اس فضول خرچی کا انسان کے بعد پھر کوئی جواب نہ ہوگا